پچھلے سات دنوں میں پاکستان کرکٹ میں بڑے بڑے فیصلے ہوئے محمد عامر نے ریٹائرمنٹ واپس لے لی عماد وسیم نے ریٹائرمنٹ واپس لے لی محمد عامر اور عماد وسیم نے اعلان کر دیا کہ وہ ورلڈ کپ کھیلنا چاہتے ہیں اور ورلڈ کپ کھیلیں گے اس کے بعد جو دوسرا بڑا فیصلہ پاکستان کرکٹ میں ہمیں نظر آیا وہ یہ تھا عثمان خان کا پاکستان کرکٹ میں واپس آنا عثمان خان جو کہ پاکستان کرکٹ سے اپنا دل تڑوا بیٹھے تھے یو اے ای چلے گئے تھے اور انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ یو اے ای میں ہی رہیں گے اور یو اے ای انٹرنیشنل کرکٹ ٹیم کا حصہ بنیں گے لیکن پی ایس ہل میں اچھی کار کرتگی دو سنچریاں پاکستان کرکٹ بورڈ مجبور ہو گیا میں عثمان خان کو واپس بلانے پہ عثمان خان واپس آ گیا اس نے یو اے ای کو چھوڑ دیا یو اے ای کو بولا بھائی میں آپ کی طرف سے نہیں کھیلنا چاہتا یو اے ای نراز ہو گیا یو اے ای نے کیس بھی کر دیا عثمان خان کے اوپر لیکن یو اے ای کو چھوڑ کر عثمان خان پاکستان آ گیا ابھی ٹریننگ کیا حصہ ہے تیسرا بڑا فیصلہ شاہین شاہ فریدی کو ٹی ٹوینٹی کی کپتانی سے ہٹا دینا خیر یہ کوئی نئی بات نہیں تھی ہمیں پہلے سے پتا تھا آپ لوگوں کے لئے شاہد یہ نئی بات ہو کہ شاہین شاہ فریدی کو کپتانی سے ہٹا دیا جائے گا چوتھا بڑا فیصلہ جو پرسوں ہوا بابر آزم کو کپتان بنا دیا گیا آپ لوگوں کو ان چاروں فیصلوں میں سب سے زیادہ اچھا فیصلہ کون سا لگا عامر کی ریٹائرمنٹ واپس لینا عماد وسیم کی ریٹائرمنٹ واپس لینا عثمان خان کا پاکستان کرکٹ میں واپس آنا شاہین شاہ فریدی کو کپتانی سے ہٹا دینا بابر آزم کا دوبارہ سے کپتان بننا فیوریٹ تھی ان ساری چیزوں میں ایک محمد آمیر کا ریٹائرمنٹ واپس لینا کیونکہ وہ میں پورٹ بڑا فین ہوں اس کا اور ایک بابر آزم کو دوبارہ سے کپتان بنا دینا اور تیسری چیز عثمان خان کا واپس آنا کیونکہ جب سے اس کی پی ایس ایل میں دو سنچری ہیں میں نے دیکھی تھی نا تو میرا دل یہی تھا کہ یہ واپس آجے اور وہ آگیا آپ کا کونسا فیوریٹ تھا ضرور بتائیے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ